السلام علیکم guys welcome back to my channel آج میں آپ سے یہ کہنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تکہ تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہی ہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتہ ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ارن کو کال کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ارن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو مہنا کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور جوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا تھا تبریز جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کچھ جان بجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی بل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بس دورے ارن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سمبھار لے اسی طرف وہ فی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ارن سے سوچتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس میں میں دورے ارن جواب دیتی ہے کہ آپ سے مبارک ہو آپ کا رشتہ کی ڈیٹ پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن ارفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ارن جو ہے وہ گھر ہی ارفی کو اب آستہ دورے ارن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دورے ارن کے ساتھ کیے کہ اس پرساؤں کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب ارفی جو ہے وہ دورے ارن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ارفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آکر جو ہے وہ اپنی خالنا کو کہتی ہے کہ خالنا ارفی آپ کا بیٹا ہے دماغ نہیں اتنے پر اس کی خالنا جواب دیتی ہے جی بلکل ارفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کیوئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کوئی روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے بہرقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپیسوڑ میں یہ پتا چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا ارفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے شہر کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڑ یعنی کے اپیسوڑ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڑ میں کیا ہوگا سو وہ لوگ جو مائی چینل پر نئے ہیں چیز ہونے میں بھی تک سبسکرائب لہی کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی اپیسوڑ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڑ میں یہ ہوگا کہ جو جو ہی کا منگیتہ ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگوئے ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے ساف سافت انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریس کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریس جو ہے وہ آگے سے منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو اپس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ارن کو کال کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ارن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو مہنا کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور جوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا تھا تبریس جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضرورت میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کو چاند بوجھ کر کر رہی ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی بلکہ باپ کو اس بات کا جو ہے وہ انتازہ ہو چکا ہے کہ میں کہ اس نے جو بس دورے ارن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریس آفیس میں سمبھار لے اسری طرف گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ارن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس میں میں دورے ارن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا عشتہ کی ڈیٹ پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن ارفی کو اس بات کا بہت برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ارن جو ہے وہ گھر ہی ارفی کو اب آستہ آستہ دورے ارن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دورے ارن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاؤ کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب ارفی جو ہے وہ دورے ارن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرح جو ہے وہ ارفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آ کر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ ارفی آپ کا بیٹا ہے دماغ نہیں اپنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بالکل ارفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہید تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کہوی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپس اوڈ میں یہ پتا چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا ارفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کریں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کے اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں چینل ہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سکائیں لئے ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی اپڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتر ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ایلن کو کار کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ایلن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لیے وہ سنبل کو محنا کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور چوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا اتنی میں تبریز جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی بل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ میں کہ اس نے جو بھی دورے ایدن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لیے وہ اپنی بیماری کے وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سنبھال لے اسری طرف ارفی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ایدن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اتنی میں دورے ایدن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا عشتہ کی ڈیٹ پکی کرنے کے لیے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن ارفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ایدن جو ہے وہ گھر ہی ارفی کو اب آستہ آستہ دورے ایدن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لیے اس کو دورے ایدن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاؤں کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب ارفی جو ہے وہ دورے ایدن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ارفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آکر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ ارفی آپ کا بیٹا ہے دماد نہیں اتنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بالکل ارفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہید تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لیے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی آفیصور میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سے یہ کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سکائے لئے ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتا ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگو ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آجاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے کو کال کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ایلن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اس لیے وہ سنبل کو منا کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور جوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا تھا تبریز جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضرورت میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کو چاند بوجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی کل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بھی دورے ایلن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اس لیے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سمبھار لے اس لی طرف گرفی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ایلن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس لیے میں دورے ایلن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی دیت پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن اورفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ایلن object اس لیے اس لیے اس لیے دورے ایلن کے ساتھ کیے کہ اس بتاوں کا جو ہے وہ اس نہ برا لگتا ہے کیومکہ اب اورفی جو ہے وہ دورے ایلن سے Perhaps کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ اورفی کے رشتے کی دیت پکی ہو چکی ہے جو ہی آکر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ اوفی آپ کا بیٹا ہے دماد نہیں اپنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بالکل اوفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپیسوڈ میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اوفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کہہیں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے یہ کہنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تکہ تاکہ ہر نئے آنے والی اپڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے ہیں اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتہ ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے مانا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ایلن کو کار کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ایلن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو مانا کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور چھوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا تھا اتنے میں تبریز جو ہے جب گھر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتہ تھا تمہاری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کو چاند بوجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی بلکہ باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ میں کہ اس نے جو بس دورے ایلن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سمبھال لے اسی طرف ارفی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ایلن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اتنے میں دورے ایلن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی ڈیٹ پکی کہنے کے لیے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن ارفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے ارفی کو ہستا ہستا دورے ایلن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دورے ایلن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاوکا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب ارفی جو ہے وہ دورے ایلن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ارفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آ کر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ ارفی آپ کا بیٹا ہے دماد نہیں اپنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بلکل ارفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہید تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپیسوڑ میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اٹفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے ہی کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڑ یعنی کہ اپیسوڑ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڑ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں چنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سکائن لئے میں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تکہ تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڑ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتر ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگو ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لیے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ادھن کو کور کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ادھن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لیے وہ سنبل کو معنی کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور چوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا اتنی میں تبریز جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی زوروج میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کو چاند بوجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکی بلکہ باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بھی دورے ادھن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لیے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سنبھار لے اسی طرف گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ادھن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس دن میں دورے ادھن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی ڈیٹ پکی کرنے کے لیے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن اورفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ادھن جو ہے وہ گھر ہی اورفی کو اب آستہ آستہ دورے ادھن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لیے اس کو دورے ادھن کے ساتھ کیے کہ اس پرتاؤں کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب اورفی جو ہے وہ دورے ادھن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرح رب جو ہے وہ ادھن کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آ کر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ ادھن آپ کا بیٹا ہے دماغ نہیں اپنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بالکل ادھن جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کیوئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپنی صورت میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اوٹفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے جاتا لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے یہ کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی اپڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتا ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کیسا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو معنی کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور جوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا تبریز جو ہے جب گھر آتا ہے تو سنبل سے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کچھ چاند بجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی کل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بھی دوری ادن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سمبھار لے اسری طرف گھر آتا ہے اور گھر آکے دوری ادن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس نے میں دوری ادن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی دیت پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن اورفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دوری ادن جو ہے وہ گھر ہی اورفی کو اب آستہ دوری ادن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دوری ادن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاو کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب اورفی جو ہے وہ دوری ادن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ اولفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آکر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ اولفی آپ کا بیٹا ہے دماغ نہیں اتنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بالکل اولفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہے کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپیسوڈ میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اولفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کہیں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے ہی کرنے والی ہوں کلندر کی آج چینل والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تکہ تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتہ ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگو ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے ساف ساف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کیسا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ایلن کو کار کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ایلن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو معنی کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور چھوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا تبریز جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کو چاند بوجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی بلکہ باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بھی دوری ادن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سمبھار لے اسی طرف گھر آتا ہے اور گھر آکے دوری ادن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اتنی میں دوری ادن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی دیت پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن اورفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دوری ادن جو ہے وہ گھر ہی اورفی کو اب آستہ آستہ دوری ادن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دوری ادن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاوکا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب اورفی جو ہے وہ دوری ادن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرح رب جو ہے وہ اولفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آکر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ اولفی آپ کا بیٹا ہے دماد نہیں اپنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بلکل اولفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کیوئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپیسوڈ میں یہ پتا چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اولفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کہیں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویڈیو پسند آج میں آپ سے ہی کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہماری چینل پر نئے ہیں چلی ہمیں ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سکانے لئے میں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تکہ تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتر ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے ساف ساف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ارن کو کوئر کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ارن کی ٹینشن جو ہے وہ خور ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو معنی کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور چوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا اس لئے میں تبریز جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضرورت میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کو چاند بوجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی پل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بھی دورے ارن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اس لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سنبھار لے اس لئے طرف ارفی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ارن سے سوچتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس لئے میں دورے ارن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی ڈیٹ پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن ارفی کو اس بات کا بھول بڑا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ارن جو ہے وہ گھر ہی ارفی کو باستہ دورے ارن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اس لئے اس کو دورے ارن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاؤ کا جو ہے وہ اتنا بڑا لگتا ہے کیونکہ اب ارفی جو ہے وہ دورے ارن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ارفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آ کر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ ارفی آپ کا بیٹا ہے دماد نہیں اتنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بالکل ارفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کیوئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے بہرکس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپسیور میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا ارفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کریں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے یہ کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں چینل ہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب لے ہی کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی اپڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتر ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کیسا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریس کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریس جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ادن کو کور کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ادن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور جوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا تبریس جو ہے جب گھر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کچھ چاند بچ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی کل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بس دورے ادن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریس آفیس میں سمبھار لے اسی طرف وہ فی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ادن سے سوچتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس لئے میں دورے ادن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی ڈیٹ پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن اورفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ادن جو ہے وہ گھر ہی اورفی کو اب آستہ آستہ دورے ادن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دورے ادن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاؤں کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب اورفی جو ہے وہ دور ادن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرح رب جو ہے وہ ادن کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آ کر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ ادن آپ کا بیٹا ہے دماغ نہیں اتنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بالکل ادن آپ کا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپیسوڑ میں یہ پتا چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اوٹفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور اللہ حافظ السلام علیکم آج میں آپ سے ہی کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڑ یعنی کے اپیسوڑ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڑ میں کیا ہوگا سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینلوں نے ہمیں ہی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سو کائن لئے ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تکہ تاکہ ہر نئے آنے والی اپیسوڑ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڑ میں یہ ہوگا کہ جو جو ہی کا منگیت ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگو ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے ساف ساف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کیسا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ایلن کو کار کر رہا ہوتا ہے اسے دورے جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو معنی کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور چھوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا ایلن میں تبریز جو ہے جب گل آتا ہے سنبل سے کہتی ہے کہ مجھے بتا تھا تمہاری کوئی بھی ضرورت میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کچھ چاند بچ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی ایل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بھی دورے ادن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سمبھار لے اسی طرف وہ فی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ادن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اس نے میں دورے ادن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ کی ڈیٹ پکی کرنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن اورفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ادن جو ہے وہ گھر ہی اورفی کو اب آستہ آستہ دورے ادن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دورے ادن کے ساتھ کیے کہ اس پر تاؤ کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب اورفی جو ہے وہ دورے ادن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرح رب جو ہے وہ اورفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آ کر جو ہے وہ اپنی کھالنا کو کہتی ہے کہ کھالنا اورفی آپ کا بیٹا ہے دماغ نہیں اپنے پر اس کی کھالنا جواب دیتی ہے جی بلکل اورفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کریوئی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپس اوڈ میں یہ پتا چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اوٹفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے جاتا لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ سے ہی کرنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپیسوڈ یعنی کہ اپیسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا سو وہ لوگ جو ہمائی چینل پر نئے ہیں چیزوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سکائیں لئے ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تک تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتر ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ایلن کو کار کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ایلن کی ٹینشن جو ہے وہ خود ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو معنا کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور جوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا اسنی میں تبریز جو ہے جب گر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضرورت میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کو چاند بوجھ کر رہے ہو تو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی پھل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بھی دورے ایدن کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفس میں سمبھار لے اسری طرف عرفی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ایدن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ دورے ایدن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مباریک ہو here آپ کا رشتہ کی quêھر آپ کے گھر والے سب مباریک ہیں لیکن عرفی اس بات بھول بھرہ لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ایدن جو ہے وہ گھر ہی عرفی کو ہمہستا هشت دورے ایدن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دورے ایدن کے ساتھ کیئے اس پرٹاؤ کا جو ہے وہ اتنا بُرا لگتا ہے کنکہ عرفی دورے ایدن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ اولفی کے رشتے کے ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آکر جو ہے وہ اپنی خالنہ کو کہتی ہے کہ خالنہ اولفی آپ کا بیٹا ہے دماد نہیں اپنے پر اس کی خالنہ جواب دیتی ہے جی بلکل اولفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کریوی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برقس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپس اوڈ میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا اولفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اسلام علیکم guys welcome back to my channel آج میں آپ سے کہنے والی ہوں کلندر کی آج آنے والی اپسوڈ یعنی کہ اپسوڈ 14 جس کا پرومو جو ہے وہ کل ریلیز ہو چکا تھا کہ کلندر کی آج کی آنے والی اپسوڈ میں کیا ہوگا سو وہ لوگ جو ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سکائے لئے ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ تاکہ ہر نئے آنے والی اپڈیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے اس اپسوڈ میں یہ ہوگا کہ جو ہی کا منگیتر ہے وہ جو ہی سے پیسے مانگنے ہیں جو ہی کے گھر چلے جاتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ جو ہی کا باپ آ جاتا ہے اور اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اس بات پر لڑکے کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں جواب دیا ہے ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والی ہو کر ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں سنبل جو ہے وہ کچھ بھڑکانے کے لئے تبریز کو کچھ کہتی ہے لیکن تبریز جو ہے وہ آگے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو آفیس میں کوئی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بار بار دورے ایلن کو کال کر رہا ہوتا ہے اسے دورے ایلن کی ٹینشن جو ہے وہ ہوت ہی ہوتی ہے اسی لئے وہ سنبل کو منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اور جھوٹ بولتا ہے کہ میری جو ہے وہ آفیس میں کوئی خاص میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گا اتنے میں تبریز جو ہے جب گلر آتا ہے تو سنبل اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تمہاری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں تمہاری ان حرکتوں کو نہیں سمجھ سکتی ایل کے باپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے جو بس دورے ایلن کے ساتھ کیا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا سارا کام جو ہے وہ تبریز آفیس میں سنبھال لے دوسری طرف عرفی گھر آتا ہے اور گھر آکے دورے ایلن سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ اتنے میں دورے ایلن جواب دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا عشتہ یا کی ڈیٹ پکی کہنے کے لئے آپ کے گھر والے سب گئے ہیں لیکن عرفی کو اس بات کا بھول برا لگتا ہے کہ سب گئے ہیں لیکن دورے ایلن جو ہے وہ گھر ہی عرفی کو اب آستہ دورے ایلن سے محبت ہونے لگ گئی ہے اسی لئے اس کو دورے ایلن کے ساتھ کیے گئے اس پر تاؤ کا جو ہے وہ اتنا برا لگتا ہے کیونکہ اب عرفی جو ہے وہ دورے ایلن سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف جو ہے وہ عرفی کے رشتے کی ڈیٹ پکی ہو چکی ہے جو ہی آ کر جو ہے وہ اپنی خالنا کو کہتی ہے کہ خالنا عرفی آپ کا بیٹا ہے دماد نہیں اتنے پر اس کی خالنا جواب دیتی ہے جی بالکل عرفی جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے لیکن جو ہی کہتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کو جہیز تو دینا ہی پڑے گا جو ہی کی ماں کو اس موقع پر جو ہی کو روکنا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جو ہی تم نے ایسی باتیں کی ہیں اسی لئے وہ جو ہی کی باتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں آج کی اپس اوڑ میں یہ پتا چلے گا کہ کیا جو ہی کا رشتہ بھی بچ پائے گا یا عرفی کا رشتہ بھی بچ پائے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کریں اللہ حافظ